ہمارا پلیٹینیوم کے کتنے پیسے ہیں چار ساڑھے چار کروڑوں کا ہے ان کا سولہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ کروڑ میں جاتا ہے ان کے روپیز میں فرق اس لیے ہے کہ ان کی مارکٹ بہت بڑی ہے کہ راشد خان انجٹ ہے یا اس نے آئی پیل کے خوف سے منع کی ہے یار انڈیا میں آئی پیل میں دیکھیں ہر میدان کھچا کھچ براہ ان کے سٹیڈیمز کی آپ دیکھیں انفرارسٹرکٹر لیکن بات یہ بھی تو دیکھیں ان کے ڈگاؤٹ میں اور ان کی ٹیمز میں لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو آنرز ہیں نا وہ کوئی شو بس سے تعلق رکھتا ہے کوئی کہاں سے انڈیا پلیٹس کی بات ہو رہی تھی انڈیا کرکٹ بورٹ تو اپنے پلیٹس کو الاؤن نہیں کرتا وائیڈ بول آپ کھیل ہی سکتے سوائے آئی پیل کے سوائے آئی پیل کے یا انڈیا ٹیم کے لیے اور ان کے اپنی دومیسٹک آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے فورنر پلیئر آئی پیل میں کھیلنے کے لیے پاکستان سوپر لیگ کو لات مار رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا کیسے آئی پیل کو لے کر رو رہی ہے آئی یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اوبرسیز پلیئر تو اب ان کی فٹنس کے اوپر ہے وہ اگر دوسری لیگ کھیلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں آنا چاہ رہے تو وہ تو اب ان کی اپنی وہ ہے میں اے ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا جوزف جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا اگر وہ آئی پیل میں پک ہو گیا ہے تو گارنٹی ہو نہیں ہے نہیں آئے گا کیونکہ فٹنس اس کی تھوڑی کی نہیں سر وہ فرنچیز چھوڑتی نہیں ہے جو جو پک ہوئے میں اب اٹھا پیل میں کوئی لڑکا پک ہو جاتا ہے ایک تو ہے وہ چیز صحیح ہے پیسہ ہے سب چیز مگر ان کی فرنچائز لڑکے کو قریب ٹورنمنٹ کے پھر وہ ریلیز نہیں کرتے بہتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ ہے جو کہ چل بھی رہا ہے وہاں پہ تو پھر کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بولنے جی پی ایسل نہیں کھیلو جا کے ہم نہیں اجازت دے رہے ہیں باز اوقات حل نکالیں اس کا ایک ہی حل ہے کیا پیسے بڑھا دیں جو یہ کہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اکبال میں دیکھیں اکبال میں سوری کاٹو ہمارا پلٹینیوم کے کتنے پیسے ہیں چار ساڑھے چار کروڑوں پہ ہیں ان کا سولہ سولہ سترہ سترہ ٹارہ ٹارہ کروڑ میں جاتا ہے ان کے روپیز میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کتنا فرق ہے آپ اتنا دیں میں یہ نہیں کہہ ان جتنا دے دیں لیکن فرق اس لیے ہے کہ ان کی مارکٹ بہت بڑی ہے ان کے پاس اسپانسرز بے شمار ہیں آپ کے پاس اسپانسرز نہیں ہے اکبال بھائی جو اوورسیز پلیئر ہے نا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ آپ پی ایسل میں اسپانسر آرہے نہیں آرہے وہ اس نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا وہ کہے گا مجھے پیسے دوں اب وہ یہ دیکھے گا کہ یار پلٹینیوم میں چار ساڑھے چار کروڑ پہ ہے وہاں پہ مجھے اتنا مل رہا ہے تو میں اگر یہاں کھیل گیا تھوڑا سا ایفٹ کرو آؤ ذرا تھوڑا آٹھ دس کروڑ پہ آؤ پلٹینیوم میں آپ روکو پلیئر کو جو حقیقت ڈکھری ہے وہ بولیں گے نہیں تو فائدہ گئے آجا راشد خان مجھے ایک باہ بتائیں ہونیسٹری بتائی گا کہ راشد خان انجٹ ہے ہے یا اس نے آئی پیل کے خوف سے منع کیا ہے نہیں انجٹ ہے تو کمر کی انجری تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ملے کوئی بھی انجری بیان کر سکتا نا انسان لیکن بہرحال وہ سیزن کے یہی آ رہا ہے تو کونسپ یہی آ رہا ہے کہ وہاں کی فرنچائز نے ان کو ریلیش نہیں دیا ہوگا ایتنا کلوز آکے کہ بھائی ہمارا اگلی مند شروع ہو رہا ہے تو آپ ان کے ورک لوڈ بہت زیادہ ہے ہم آلموست بائیس بائیس تو راؤنڈ کے محچ ہے ملے ٹوٹل محچ جو اقبال بھائی یہ بہت پرانا ایشو ہے بہت عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی لوگ نہیں آتے لوگ نہیں آتے ایک تو یار انڈیا میں آئی پی ایل میں دیکھیں ہر میدان کھچا کھچ براؤن کے سٹیڈیمز کی آپ دیکھیں انفرسٹرکٹر لیکن لیکن مسئل بات یہ بھی تو دیکھیں ان کے ڈگاؤٹ میں اور ان کی ٹیمز میں لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈگاؤٹ میں لیجنڈز بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیمز میں لیجنڈز یا ٹاپ کے پلیئرز کھیل ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ جو ہے وہ دیکھنے آتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ان کے جو آنرز ہیں نا وہ کت کوئی شو بس سے تعلق رکھتا ہے کوئی کہاں سے وہ ڈھیر سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو آئی پی ایل کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ پی ایس ایل کا ہے تنویر کیا کہیں گے بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ لیگز ہو گئی ہیں تو اب پلیئرز بھی اپنی فٹنس کو سامنے رکھے کیونکہ ٹریولنگ بھی بہت ہے فٹنس کو سامنے رکھتے اس حساب سے وہ یہ سلیکٹ کرتے کہ ہم نے اب کون سی لیگ کھیلنی ہے تو ہمیں نقصان ہے میں بار بار بول مجھے نہیں لگتا میرے علاوہ کوئی بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ پی ایس ایل کو کوئی نقصان نہیں ہے پی ایس ایل کو نقصان ہے آپ نے پیسہ لے کے آنا ہے ہر سولت میں یہ جو آپ نے پیکج چلایا ہے اس میں ابھی بھی کتنے پلیئرز ایسے ہیں کچھ ایسا پہلے ڈیویڈ ملر بھی کھیل کے جا چکا ہے تو بہت سے ایسے پلیئرز ہیں کرس جارڈن ہیں اور بہت سے ہیں کہ وہ نہیں اب آئیں گے اس کو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے یہ جو ٹیس کرکٹ کا نہ کھیلنے کا سلسلہ نا یہ ہمارے پلیئروں کا زیادہ ہے ہم زیادہ بھاگتے ہیں پیسوں کی طرف ٹھیک ہے اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کیا انڈیا کے پلیئرز نہیں کھیلتے کیا بھومرہ تینوں فورمیٹ نہیں کھیلتا لیکن وہ تو ایک ہی لیگ کھیلتے ہیں نا انڈیا پلیئرز جو ہے وہ تو ایک ہی لیگ کھیلتے ہیں وہ دیکھیں وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ ٹیس کرکٹ بھی کھیلنا چاہتے ہیں نا اگر ہمارا فاز بولر ٹیس کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ آٹومیٹلی جب تینوں فورمیٹ پاکستان سے کھیلے گا وہ آٹومیٹلی اپنی لیگ کھیلنا کم کر دے گا نہیں آپ انڈیا پلیئرز کی بات ہو رہی تھی انڈیا کرکٹ بورٹ تو اپنے پلیئرز کو اللہو نہیں کرتا نا وائیڈ بول آپ کھیل نہیں سکتے کہیں بھی سوائے آئی پیل کے سوائے آئی پیل کے یا انڈیا ٹیم کے لیے اور ان کے اپنی ڈومیسٹک اور ریڈ بول میں بھی پجارہ وائد لڑکا تھا یا یہ سرفراستہ جو کاؤنٹی کھیلنے گیا وہ بھی انڈیا کی فیور میں گئی یہ بات کہ ان کنڈیشن میں ہمارے پلیئر کو سیکھنے کو ملے گا وانہ وہ اپنے پلیئر کو ریلیس کرتے ہیں کاؤنٹی میں بھی نہیں جاتے تھے اس میں دیکھیں نار علاو کرے نہیں ملا گوڈ وے میں بولتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن کم از کم پلیئر یہ تو اپنے موں سے بولگا میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا وہ پھر بھی کھیلتے ہیں تو دیکھا فرنڈز آپ نے کیسے پاکستانی میڈیا IPL اور PSL کا کمپیریزن کر رہی ہے اب ہوا کیا کہ پاکستان میں اس ٹائم PSL چل رہا ہے اور کافی ایسے ویدیشی کھلانی ہیں جو پاکستان سوپر لیگ میں سیلیکٹ تو ہوئے تھے لیکن وہ کھیلنے نہیں آئے اس کا ریزن یہ ہے نیچٹ منت سے IPL بھی شروع ہونے والا ہے اور وہ پلیئر IPL میں بھی کھیلیں گے تو ویدیشی کھلاڑیوں نے IPL کو زیادہ مہتو دیتے ہوئے IPL کو زیادہ پریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے PSL کو کھیلنے سے ہی منا کر دیا اور جبکہ وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا نام رشید کھان کا ہے حالانکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ رشید کھان کو انجری ہے اس لیے وہ کھیلنے نہیں آئے لیکن exact وجہ آپ نے خود پاکستانی میڈیا کے موہ سے سن لی ہے کیونکہ رشید کھان ایک بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ گجرات ٹائٹنز کے ٹیم میں ہیں تو اس لیے انہوں نے PSL کو کھیلنے سے ہی منا کر دیا اور ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو پاکستان سوپر لیگ کے پوائنٹ ہوئے سے دیکھا جائے تو کافی important players تھے لیکن انہوں نے پاکستان سوپر لیگ میں کھیلنے سے ہی ساف ساف منا کر دیا تو یہ آپ نے دیکھا کیسے پاکستانی میڈیا کمپیریسن کر رہی ہے اور کیسے انڈیا کا ایک کھلاڑی جو حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا جوس مچل سٹرانک اور پیٹ کمینگ سے کتنے مہنگے بکے اگر ان کو پاکستانی روپیز میں convert گیا جائے تو ستر اسی کروڑ کا کھلاڑی بنتا ہے پاکستانی روپیز میں اور وہیں پاکستان میں جو سب سے بڑا amount ہے وہ ہے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ تو یہ سب جو پاکستانی بولتے ہیں کی PSL IPL سے زیادہ اچھا ہے ان کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے اس میں پاکستانی میڈیا خود پاکستان کے جو پورو کرکٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کی IPL کیا ہے تو آئیہو فرینڈز آپ نے اس ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا پاکستانی میڈیا کی کچھ ایسی ہی مجھدار ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ سے request یہ ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور پاکستانی میڈیا کی ایسی ہی مجھدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کر لیں ساتھ ایسا بیل ایکن کو press کریں تو اب میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں تب دک کے لئے جائے ہند وندے ماترم